اتیا دعوت صاحبا آتم کتھاؤں پڑھی ڈسو تا گھنوں کرے انہیں جے ہر سفے ہر سٹر میں عورت موجود آئے پر وہاں ربڑ جی عورت آئے انہیں کے جیدان چک پو عورت آئے جیدان کلم دھنی کے سکی دو تو وہ عورت آئے دی بے پناہ حسن جے کرے یا مین یا مقدس یا قدم انتے لیتنوں پائندر یا مری مجبور بے وفا عورت ہوں دیا ہے پر ہن کتاب میں عورت جی زکر سبب آتم کتھاؤں وزی کا کترنی دہا کنتے بدھل سندھ جی ہے تاریخ بن جی ویا ہے انہیں کردارن بابت پڑھی دہا کن کھاؤں سماجی حیثت انہیں ہر دور میں عورتن جے نسیائی شعور جے بارے میں جان ملے تھی سب کھاؤں اہم کردار سندس ماو ہوا جو آئے جہیں جی شادی یارن سالن جی عمر میں ایکی ان سالن جی مرضسان تھے تھی لیکن خوش قسمت یہ سان عدی فہمیدہ جو والد عزت ایمان بڑھنو ہوا جو کردار نہایت غیر معمولی آئے لیکھا کترنی جائیں تے انہیں جلا تجزیو کندے لکھیو آئے تو وہ سب شعور سندس والد جے روشن خیالی سبب انہ کے ملو یہ کہتہ تاہی صحیح آئے پر ذاتی طور ماہ سمجھا تھی تو ہوا جی پہنجی شخص سے تب اتری مضبوط تھی جو ہوئے روشن خیال ماہول جو چنگی طرح سان لاب حاصل کرے سگی ہوئی دھیے جی شادی گنگے چھوکرے سان روکران اللہ انہیں جو اوطاک میں بنان مردن سان بیس کرن نکاہ خان کے دلیل دین مرسے کے سندس کمزور پلما کڑھیے چنگ اے کس پانجے فیصلے جہاں جو احساس دیارن انہیں جو کامیاب حل گولے لین انہیں یہ جڑو کر سونیے جو کچھو گھڑو کھڑی دریا میں گھڑی پوان مارویے جو عمر کے قبولن کا انکار انہیں میں ہکے جڑے ایہا نظر تھی چھو یہ فیصلہ کرنے وقت کامیابی جی پکک کھے کھے بنا ہوئی پر انہیں ان کے بس ایہو کرنوں ہوں انہیں گھڑی میں ہنکے چپ رہنوں ہی کو نہ ہو نتیجے جی پروہ کرنے کھاں سوائے نائن صافیہ کے للکاروں ہوں تو ہنہیں للکاروں اہین لفظن میں مجیدی احمیدہ ہنہ نکالا رازی کونے نکی ماں رازی آیاں شہرہ موجب یہ نکال تھی نہ تو سگے اور تنکے وہ کو جو بدھنوں پہت ہو جے کو ادھ یا منی صدی اگ بہادر اہین بہادر عورت بدھو ہو فہمیدہ لکھے تھی تا خاندانہ جو ماہی ہوں امہ کے دنگی زال مرسالان جو ونی وات وکیل بے لحاظ عورت سمجھانے چاہونے لگی ہوں اہی ہوں ٹوکت عورتے امہ کے واحدنے جی وزیر چاہی کھلا دی ہوں بیو کردار آہے راستی ہوا ماں جو کردار جنکے چاہونوں ہوں سو ہوا مہتے چاہی تھے دنوں پر راستی جو کردار واری ایڑ ہو جنکے دل جی گال نا چاہی سگنے جو دکھ ہو نائن سافی تھیندے دی سی چپرن لہ مجبور ہونا جو دکھ ہو مرسا بی شادی کئی راستی جی گھر میں کا حیثیت نہ رہی پر سوہاگنن واری تھلی داؤنی واری نتھا پاتلوں دیس ہوا پا جن مرسا جا بار پالین دی ہی یا ہی کپاسے ویٹی اگٹھ ہونا دی ہی یا کپو کن دی ہی نپائل پٹرہ کے دھک لگن جے کرے اس پتال پچھن کون منی سگی مرسا موقع لندنس راستی وٹھ ڈکھ ہو گلٹ ہو اوہو جرم جو کوئی پانا نکے ہو انہاں پا راستی جو پہا جو آئین محمد جمن جی شادی نرم پڑن جی شادی آئین انہ میں محمد جمن جو کاؤ سٹھ پنجار سالن جو آئے انہاں جو بازالوں اگے ہی ہوں انہاں سانٹرنڈرے والی محمد وارے گھر میں جرہی ملنو ہی دا تا والی پہاج ملنے ہی دی پر بچھواری پہاج یا کک کوٹھیوں میں بند ہوں دی جن کے جیل جڑو درد نلون دو مائٹرن جو چا مانو تو جرہ اولاد نتھین تے مرسا ٹرین شادی کئی تا پہرے انہ کے دورہ پاندہ پوہ صفحہ چری تھی وئی آئین زنجیرن میں بدھی چا جاؤں جو انہاں اورتن جا وہندر گوڑھن دی آلانہ سانکے پانجے گیٹنٹے محسوس تھے تھی جنہ جنن کھا تھی جو کردار بگھنوں تلچسپا ہے یہ غریب مجبور بیوہ ضروری پر تمام گھنے خوددار ہیں حساس ہوئے اورتن کہتا بس ایہا خبروں دیا ہے تو وہ کہنے 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 جی زمینداری آئین انہاں خود مختیاری تصوری کو نون دوائے پر جنہاں جنہاں تصور وہ خواب بھرپور انداز میں موجود ہو کہنے تانوں نے نس پرائے پینگے میں پیلو دی تا وری انہاں پینگے میں نویٹی پانجے بارن جا کپڑا دھونا ہوں دس تا ساب انہاں گھری سکا دی سجے گھر جا کپڑا دھونا میں اندی تا جیئے انہاں میں پانجے بارن جا اب دھوئی سکے انہیں کس میں جی خودداری اکھے کافی معنوں پسند نکندہ ہوا انہاں کے رہے ہیں جو نالو جنہاں جنن کھا دی پہ جیو انہاں آتم خدا میں خاندان جے غلط روایت نے بے جوڑ شاہد ان بابا تمام گھنے تفصیل ساں واقعہ بیان تھے لین جن جو شکار کے طرح مرد تونے عورتوں تھے ہوں جی زی ماسیے جی جو جہاں شاہدی میں وڑی مر جے مرد ساں تھی پانے مائٹر رو اولاد تھا اچھا انہاں ماں کو جو کردار ان کے اسکپ کیاں تھی جو کردار جائیں کہ پڑھانے ساں لنگا کندار جی تھا ونہاں سندس بابی جو کردار آئے جو کردار آئے جی کا بے زبانہ ہے یارن سالن جی ماسیم عبداللہ کے ساں زوری نکاح پڑھائیں عمر جو اترو فرق شادی وقت جوان ہوئی فہمیدہ جی خاندان جی لڑیا چند کھاں پو انہاں جو انہاں کے یاد کرے رنبھاٹ کرے روان نکاح بدھے مرسے آگیاں پویاں پھران سندس بسترے میں گھڑی ون جان تمام گھڑوں روان سندس اکھن میں اٹکل سوال ہیں جو جواب کھاں بنا ملن یہاں اکڑی فلم جی کہانی بھی لگے تھی کہ ناویل جی کہانیاں ہے انہاں پو سیما سراج آدرشی کردار آئے معمولی کے اکھر سنجانان جی حدت ہیں پڑھے لگو اٹھانی عورت ہے پر مرسے جی طرف آئے ازتیں احترام ملیست انہاں ثابت کرے لکھا رہے ہو تحکر نہایت پروکار این پورا اعتماد عورت ہوئی اڈے طرح ساں انیسا رحمان جو کردار بے اکڑو الگ ناویل یا ایک الگ فلم ہے جو کردار لگے تھو سو اینکھاں پوی بیو جو کو آہیت ہے انہمیں حراسمنٹ جا کسہ ہیں اور تنجے بارے میں این بیو اکڑو این جی بھین حمیدہ جو جی وفات تھے اینکڑی ڈاکٹر آنیا جی غفلت سبب وہ اکڑو خود این خود حمیدہ جو کردار اکڑو تمام گھنو مضبوط کردار آہے ایکڑے خاص گال جی کاما پوائنٹ آٹ کرائیں جاہیں درستہ زرینا بلو جی کہانی جی 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 اصل کردار ان بابا تفصیل بودھائن میں ایہو بے تا اور تن تخلیقارن تے ہمیشہ الزام لگائیں تسندہ ان میں شعور مرسے انہوں کے یہ کہانیوں لکھی تھا جن فہمیدہ انہوں جو ثبوت پیشکندے بودھائے تھی زرینا بلے ساں انہوں وقت پلی جو ملیو بنا ہو تا این اکھا سبا کمر واحد جو اکڑو جو واقع ہوا ہے این اکھے جڑے طرح ساں جو تجزیو کرے تھی فہمیدہ این جڑے طرح ساں مصبت انداز ساں ہونے کے لیے سے تھی تا اوہو اساں جی آگیاں الہائی چٹو بھیت ہو رہے فہمیدہ جی آتم کا تھا کترنی دورن تے بدھلا ہے کترنی اورتن جی کا تھا ہے تاریخ جا کے تاب تنگ نظرے سالے کھانے اورتن کے نظر انداز کھانے تو سوہی آتم کا تھا فہمیدہ فکت ذاتی نا پرسندس دور میں جدو جہت کندر اورتن جی سجی تاریخ آئے جہمیں سندس کردار سور منجیاں اڈو لائن مہربانی